بولیے پریم سے شری صدگرو مہاراج کی جائے بولیے پریم سے شری صدگرو مہاراج کی جائے بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا نشکم ہو جائے گا نشچل ہو جائے گا سکھر ہو جائے گا شانت ہو جائے گا اور شانت ہو جائے گا تو پرماتما ہی بن جائے گا پھر خرشتی رہے گی نہیں شد پرماتما ہو جائے گا اس لئے پرماتما سے پرخشتی شدہ وستہ سے الگاؤ تبی تک رہے گا جب تک کمپ ہے اور کمپ چاہے کوئی بھی کیسا بھی ایک دم شد کمپ ہے تو ست پرکرتی پرہ پرکرتی رہے گی اور پھر اور اس کے نیچے سگن والے کمپ ہیں نرگن کمپ ہے تو پرہ پرکرتی رہے گی لیکن کمپ ہی نہیں رہے گا وائی بریسن ہی نہیں رہے گا پھر نستانتی سکھرتا ہوا نشلتا کو کہتے ہیں شانتی کو جو پرابت کر لیتے ہیں سنت کہلاتے ہیں سنت کس کو پرابت کرتے ہیں پرماتما کو تو جہاں سکھرتا آگئی کمپ ختم ہو گیا تو سرشتی بھی لے ہو جائے گی لئے سرشتی کا استیتو کمپ پر ہی ہے کمپ اور شبد کے بینا سرشتی نہیں ہو سکتی کمپ اور شبد سب سرشتیوں میں انیواری روپ سے اوشیہی ویاپک ہے انیواری کمپل سری چوتیس آدھی شبد سمپورن سرشت کے انتستل میں ایک دم اندر سے اندر میں صدا انیواری اوشن اور اویاحت روپ سے اوشیہی دھونیت ہوتا ہے اوشن مطلب ٹوٹتا نہیں اوشن ہو جانا مطلب الگ ہو جانا تو کبھی بھی انیواری تو سمجھے گی جسے نیوارا نہیں جا سکے جس کے بینا کام نہیں چلے انیواری اوشن ہے یعنی کبھی اس کا چھوڑ ٹوٹا ویاحت کبھی گیپ نہیں ہوتا ہے اس میں کبھی بھنگ نہیں ہوتا ہے صدا ایک رس دھونیت ہوتا رہتا ہے کونسا کیا تو آدھی شبد سار شبد آدھی شبد سمپورن سرشتی کے انتستل میں صدا انیواری اوشن اور اویہت روپ سے اوشن ہی دھونیت ہوتا ہے یہ اتینت نشت ہے یہ شبد سرشتی کا سرشتی کا سارا ادھار سرب ویاپی اور ست یہ جو آدھی شبد ہے یہ سرشتی کا سار ادھار ہے مطلب مین ادھار ہے پوری سرشتی جو آدھاریت ہے کس پر ہے اسی پہ جس سمیں گروہ مہراج کہتے تھے اس کے کسی بھی بھاگ سے اگر وہ شبد نکل گیا چھوڑ دے تو وہ بھاگ اسی سمیں لائے ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا اس لئے سرشتی کا سار ادھار مکھے آدھار کیا ہے تو یہ شبد ہے اور جہاں بھی سرشتی ہے سب جگہ وہ سبد ہے اس لئے سرو ویعاپی ہو گیا ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کیونکہ وہ اپری ورطن شیل ہے جب بھی رہتا ہے ایک رس رہتا ہے ہمیں سر یہ شبد سرشتی کا سار ادھار سرو ویعاپی اور ستی ہے پیرا سنکھیا پیتیس اوو ویقت سے ویقت ہوا ہے اوو ویقت مطلب جو دکھائی نیدے یا اندریوں کو یا من بھدھی کو کسی کو بھی گوچر نہیں اوو ویقت سے ویقت ہوا ہے ارثات سوکشمتہ سے ستھولتا ہوئی ہے پہلے سب سے سوکشم اس کے بعد اس سے کم سوکشم اس سے کم سوکشم ہوتے ہوتے سب سے ستھول یہ سنشار ہو گیا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں سوکشمتہ سے ستھولتا ہوئی ہے سوکشم ستھول میں سوابھاوی ہی ویعاپک ہوتا ہے کوئی بھی تتو جو کسی دوسرے تتو کیاپکشم اگر سوکشم ہے تو اس میں گھس جاتا ہے جیسے پانی جو ہے مٹی کیاپکشم ہے تو اس میں بیعاپک ہو جاتا ہے ہوا جو ہے پانی کیاپکشم ہے تو پانی میں گھسی رہ سکتی ہے ہوا میں ہوئی ہو ہوتا ہے گھو ہمیں سوابھاوک روپ سے ہی بیاپک ہوتا ہے وہی کہتے ہیں گروہ مرد سوکشم ستھول میں سوابھاوک ہی بیاپک ہوتا ہے ات ایو آدھی شبد سرو بیاپک ہے کیونکہ سب سے سوکشم ہے باقی سب چیز اس کے بعد ہی بنی تو اس سے اور کم کم سوکشم ہوتے چلیے تو یہ سب سے سوکشم ہے اس لئے سب میں بیاپک ہے پرماتما کو چھوڑ کر کیونکہ اس کے بھی اوپر پرماتما رہتے ہیں اس شبد میں یوگی جن رمتے ہوئے پرم پرہ سرویشور تک پہنچتے ہیں ارثات اس شبد کے دوارہ پرم پرہ سرویشور کا اپروکش پرتیاکش گیان ہوتا ہے اپروکش ا مطلب نہیں پروکش مطلب پر جوڑ اکش اکش سے الگ جو آنکھ کو نہیں دکھائی تھے جس کی پرتیاکش انبھوٹی نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں پروکش اور اپروکش مطلب یہ جو پروکش نہیں ہو یعنی پرتیاکش ہو انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ تو یہ شبد جو ہے یوگی جن مطلب یوگی جن مطلب کیا ان کی آتما سورت سورت جب اس شبد کو پکڑ لیتی ہے اس میں رم جاتی ہے مطلب کہ پورا کا پورا سورت جو ہے اسی میں کھو جاتی ہے اس کا پورا دھیان اسی پر کیندریت ہو جاتی ہے تب اس کو وہ ڈور مل جاتی ہے تار مل جاتی ہے ڈھار مل جاتی ہے جس کو پکڑ کے اور اس کی وپرید جسہ میں اس کے اودھگم تک مہت جاتی ہے اور وہاں پرم پربو سرویشور کا انڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ سوری ڈائریکٹ نولیج ہو جاتا ہے ارثات اس شبد کے دوارہ پرم پربو سرویشور کا اپروکش یا پرتیاکش گیان ہوتا ہے اس لیے اس شبد کو پرم پربو کا نام رام نام کہتے ہیں نام کس کو کہتے ہیں جس سے کہ اس کا پتہ چلے جو اس کا پریچہ کرا دے یعنی مہنداز کرم چند گاندھی بھولتے ہیں تو گاندھی جی کا چہرہ سامنے جاتا ہے پریچہ کرا دے ان کا تو ایسے ہی نام پرماتما کا جو پریچہ کرا دے ہو رام مطلب جو سموچی سرشتی میں رمنے والا ست تو اس کو کہتے ہیں رام تو رام نام مطلب جو سموچی سرشتی میں بیابرہ پرماتما ہے اس کا جو نام ہے تو کونسا ہے آدھی شبد ہے اس لئے اس کو اس شبد کو پرم پربھو کا نام رام نام کہتے ہیں یہ سب میں سار روپ سے ہے تثہ اپریورتن شیل بھی ہے اسی لئے اس کو سار شبد ستیا شبد اور ستیا نام بھارتی سنت وانی میں کہا ہے بھارتی مطلب ہندی گروہ مراج کو ہندی شبد پسند نہیں تھا ہندی شبد جس بھاسا سے آیا ہے وہاں اس کو انسلٹنگ ٹرمز میں اپمان اس میں استعمال کیا گیا ہے اس لئے میں کبھی ہندی شبد کا پریوگ نہیں کرو اس لئے ہندو بھی نہیں بولتے تھے ویدک دھرما علم دی یا سناتن دھرمی اور ہندی کو بھارتی ہے نا سنت وانی پریبھاشا میں اسی کو سنت کبیر صاحب اور گرنانک صاحب آدھی سنتوں نے بھی بھارتی اور پنجابی بھارتی مطلب ہندی میں کبیر صاحب نے ہندی میں اور گرنانک صاحب نے پنجابی میں تو اسی لئے اس کو سار شبد ستی شبد اور ستی نام بھارتی سنت وانی میں کہا ہے اور اپنشدوں میں رشیوں نے اس کو اوم کہا ہے اسی لئے یا آدھی شبد سنتار میں اوم کہہ کر بھکیا تھے سب سے پہلے تو اپنشد ہی ہے نا برمایز کہتے ہیں کہ جو سب سے وشیس سادھن ہے یا وشیس پد ہے اس پد کو پہنچانے والا جو سادھن ہے نادان سندان ارث سرت شد یوگ وہ کہاں پر جگمگ آ رہا ہے تو اپنشدوں کی مول اور اپنشدوں میں رشیوں نے اس کو اوم کہا ہے اس لئے سار شبد پورے سنتار میں اوم کے نام سے دکھیا تھے پہرہ سنکھیا چھئیس شبد کا سوابھاوک گن ہے کہ وہ اپنے کیندر پر سرت کو آکرشت کرتا ہے کیندر کے گن کو ساتھ لیے رہتا ہے اور اپنے میں دھیان گن ہوتے ہیں ایک کیا تو اپنے کیندر پر سرت کو کھینچتا ہے آکرشت کرتا ہمارا دھیان دیکھو ابھی سن رہی ہو مجھے تو میری طرف دھیان ہے اور اگر چند سے گرنے کی آواز آج 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 تو اچانک میری طرف سے دھیان ہٹ کہ چلا جائے گا ادھر شبد کوئی بولتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا ہے ہم ادھر ادھر کر اس کو دیکھ نا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ شبد جو اپنے کیندر کی اور آکرشت کرتا ہے پہلا گن ہوتا ہے شبد کوئی بھی اپنے کیندر پر سرت کو اور یہ کون سا سار شبد ہے یہ اپنے کیندر پر آکرشت کرنا منظر کھینچ کے لے جائے گا پنچم بجے دھر گھر سے جہاں آپ وراج ہیں وہاں پر لے کے چلا جائے گا یعنی پرماتما کے پاس پہنچا دیتا ہے دوسرا گن کیندر کے گن کو ساتھ لیے رہتا ہے جہاں سے وہ شبد نکلتا ہے وہاں لگائی لیتا آج آواز بہت چہک رہی ہے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو تو شبد اور اس لئے جہاں سے نکلتا ہے اگر دکھی من سے کوئی بات کرتا ہے تو شبد میں بھی دیکھو اس کے عویدنا آ جاتی ہے دکھ آ جاتا ہے تو کیندر کے گن کو ساتھ لیے رہتا ہے اور جو گن رہتا ہے اس میں اپنے میں دھیان لگانے والے کو اپنے گن سے یفت کر دیتا ہے کوئی سیریل دیکھتے ہیں یا مووی دیکھتے ہیں اور وہاں پہ اگدم کوئی کارونک درش آ گیا اگدم بہت ہی دکھ بھرا اور وہاں پہ دھیان پورا لگا تو جیسا شبد رہتا ہے شبد میں جو گن رہتا ہے وہ اپنے گن سے سننے والے کو بھی گن انویت کر دیتا ہے یعنی اس کا پربھاو شبد میں جو گن رہتا ہے اس کا پربھاو اس کے شروطہ پر بھی پڑھتا ہے سار شبد میں کہاں کا گن رہے گ اور اس کو سننے والی کون آتما تو آتما بھی گن آنویت ہو جائے اس میں بھی گن آ جائیں گے کس کے پر مات مات شبد کا سوا بھاو گن ہے کہ وہ اپنے کیندر پر سورت کو آکرشت کرتا ہے کیندر کے گن کو ساتھ لیے رہتا ہے اور اپنے میں دھیان لگانے والے کو اپنے گن سے یکت کر دیتا ہے پارہ سنکھ سنتیس سریشت کے دو بڑے منڈل ہیں پرہ پرکرطی منڈل وہ سچید آنند پد وہ قیول پد وہ نرمل چیتن نرمل چیتن مطلب کہ مل یکت چیتن بھی رہ مل مطلب وکار گند یعنی شد چیتن نہیں کچھ تو اس میں وکرتی آگئی کچھ تو مل گس گئی تو کونسی مل گس گی جڑتا کی مل یا گن کی مل گس گ اس لئے نرمل چیتن جب کہہ رہے ہیں تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جڑ وہین چیتن نرمل چیتن آنند پد ست جوڑ چیت جوڑ آنند ست مطلب جو ہمیشہ ست پرکرتی ہے جو صدا ایک جیسا رہے اور چیت مطلب گیان رہے اس کا کیسا تو آنند 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 رہتا ہے صدا رہتا ہے اور اس کو گیان بھی ہوتا ہے بھان بھی ہوتا ہے کہ میں آنند میں ہوں اس لئے اس کو سچد آنند پد بھی کہتے ہیں وہاں پر وہی وہی کیول یا صرف وہی بچ جاتا ہے سار شبدی اور کچھ اس کے بعد سے صرف پرمات نہیں ہے اس لئے اس کو کیول پد بھی اور نرمل چیتن اس لئے اس میں جرہ بھی جڑتا نہیں ہے گنوں کا لیش مستر بھی نہیں ہے اس لئے نرمل چیتن مندل بھی کہتے ہیں اور دوسرا مندل اپرا پرکرتی و جڑاتمت پرکرتی مندل اپرا مطلب سریشت اپرا مطلب تھوڑا نم نسرینی کی ہو گئی اور جڑاتمت جڑاتمت کسے کہتے ہیں ہم لوگ دیکھی چکے ہیں جس میں اپنی چیتن نہ ہو کسی دوسرے چیتن تتو کے اس کے ساتھ سنیوکت ہونے پر وہ چیتن کی نہیں رہتی ہے اس لئے اس کو جڑاتمت پرکرتی مندل کہتے ہیں اسی کو گنات مک پرکرتی مندل بھی کہا جاتا ہے جہاں تین اکوڑنا کہتے ہیں تیرہ سنکھیا 38 جڑاتمت و اپرا پرکرتی پہلے تو دو بڑے ہو گئے پرا پرکرتی اور اپرا پرکرتی نرمل چیتن یا جڑاتمت پرکرتی تو جڑاتمت و اپرا پرکرتی چار مندلوں میں بھی بھاکت ہے مہا کارن کارن سوکشم اور ستھول اس پرکرتی کا مول سوروپ رج تم اور ست ترہ گنوں کا سم مشرن روپ ہے مم سنی یعنی سن دی وچھ کریں گے سم جو مشرن مشرن مطلب ملا ہوا سم مطلب equally برابر برابر تینوں کنکہ تینوں کون سا رج تم اور ست یہ جب سم ان روپ سے مشرط ہو جائیں تب اس سے جو پرکرتی بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مہا کارن اس پرکرتی کا مول سوروپ رج تم اور ست ترہ گنوں کا سم مشرن روپ ہے کیونکہ سب کارن کی کارن جتنے کارن سب کو جوڑ دو جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ مہا کارن ہو گیا اس کے اس روپ کے کسی وشیس بھاگ میں جب گنوں کا اُت کرش ہوتا ہے کوئی ایک گن بڑھ گیا اُت مطلب اوپر کرش اوپر کی اور کوئی چیز بڑھ گئی تو انوپاد بگڑ گیا تب اس کا وہ بھاگ شوہیت ہو جاتا ہے شوہیت ہو کر وکرت روپ کو پراب ہو جاتا ہے اس کے پہلے کہتے ہیں کہ پرکرتی تو سب ہے لیکن جو جلاتمک پرکرتی ہے اس میں پہلی والی پرکرتی ہے اور باقی گرو مراج کہتے تے وکرتی کیونکہ اس میں انوپاد کیا ہو گیا ادھر ادھر ہو گیا اس کا وہ بھاگ شوہیت ہو کر وکرت روپ کو پراب ہو جاتا ہے اس لیے وہ بھاگ پرکرت نہیں کہلا کر وکرت کہلاتا ہے وکار آگیا اس میں برابری جو تھی سبی گنوں کی وہ اب کیا ہو گئی اس کا خندن ہو گیا disturbed ہو گی اور اس بھاگ میں سم اوستح نہیں رہ جاتی ہے وش برم بھاگ کی رچ نا ہوتی ہے جہاں پر کچھ کاری ہو سکتا ہے کری شیل جو سر تب ہوتی ہے جب گنوں کا پروپورشن انوپاد جو ہے وہ بھگڑ جاتا ہے وش برم بھاگ کی رچ بھاگ میں سم اوستح نہیں رہ جاتی ہے وش برم بھاگ کی رچ نا ہوتی ہے اور اسی لئے وہ بھاگ وش برم بھاگ کا کارن روپ ہے کارن کہتے ہیں کہ وہ کارن بن گیا اس برم بھاگ جہاں پر جیسا disturbance ہو او ایک بھاگ 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 بنے کیوں بنے تو مول بھاگ 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 اس لئے بنے تو جتنے بھاگ بھاگ بنے ان کا کارن کہاں پر اوپستیت ہے مول پر ایسے انیک بھاگ 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 جہاں جہاں مول پر اپنے مول روپ میں کارن کی کھانی بھی جا سکتی مائن جسے وہ نکلا ہے جہاں سے وہ تپن ہو ہے کارن روپ سے جب سرشتی کا پر جب اور نیچے کی اور پر پر ہوتا ہے کارن روپ سے سرشتی کا پر جب اور نیچے کی اور پر 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 ہوتا ہے تب وہ سوکش میں کہل آتا ہے اور سوکش روپ سے اور نیچے کی اور اتر کر ستھولتا کو پر پر ہو وہ ستھول کہلاتا ہے جو ہم لوگ کا مندل ہے ستھول مندل اسی طرح جلاتم پر 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 ست اصد ہو کے پار میں پر م اس کے بعد ہم لوگ اگلے دن کریں گے بولیے پریم سے ستھولی 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 مہاراج کی جید